موسیقی 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 سپیشن مٹھائی، رس گلے، گلاب، جامن، برکی، پتیسہ اس کے علاوہ آلہ بزکیٹ، پیسٹری کے بازار سے بارائے تستیاب ہیں نیز ہمارے ہاں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر مال تیاد کیا جاتا ہے پروپرائیٹر قرم علی، مادرے، اینٹ صدق حسین، سرپرستے آلہ، مادرائے شوفت علی خان فرابتہ نمبر 03454550462 بابر شامل کرتے ہیں ہمارے ریپورٹر محمد یوسف ناصر سے ایک لاکھ سے زائد آبادی والے شہر سنجاوی کے واحد ہسپتال میں کسی ایمرجنسی یا حادثے کی صورت میں ہسپتال میں سرنچ تک نہیں دیگر عدویات اور سہولیات تو دور کی بات منتقب نمائندے سبائی وزیر پبلک ہیلتھ حاجی نور محمد خان دمبر سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر سنجاوی اسپتال میں تین ماستے عدویات کا پوٹا نہ ہونے کا ایکشن لے کر سبائی سیکیٹری صحت سے ملاقات کر کے سنجاوی اسپتال کے لیے عدویات فراہم کرنے کو کہیں ساتھ ہی سنجاوی کے لیے عدویات کا پوٹا بڑھانے کو کہیں عبادی کو دیکھتے ہوئے کم از کم کوٹا دس لاح کرنا چاہیے تاکہ سنجاوی کے واحد اسپتال میں عدویات کا مسئلہ حل ہو ساتھ ہی لیڈی ڈاکٹر تائینات کریں اور اسپتال میں ڈاکٹر کی کمی کو فوری دور کریں تاکہ مریضوں کو اسپتال سے عدویات ملیں اور امرجنسی کی صورت میں عدویات اور دیگر سہولیات موجود ہوں خوش حبری ماشاءاللہ ماغرے بیتری اینڈ سویٹ ساؤس مین بزار سنجاوی میں سپیشل مٹھائی برس گلے بھلاب جامن برد پی پتیسہ اس کے علاوہ آلہ بسکیٹ پیسٹری کے بازار سے بارائے تستیاب ہیں نیز ہمارے ہاں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر مال تیاد کیا جاتا ہے پروپرائیٹر قرم علی ماغرے اینٹ صدق حسین سرپرست عالی ماغرائی شوکت علی خان رابطہ نمبر 03454 555 0462 لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں پوری اور سستہ عصاف رہن کرنے والے آج کہاں غائب ہو گئے انصاف نہ ملا تو بیدیاں روڈ بلوگ کر دیں گے مبتول کے اہل خانہ نے انصاف کی فراہمی کے دعوے داروں کو کھل لم کھلا چیلیش کر دیا ہمیں صبدر علی کے خون کے ایک ایک قدرے کا حساب چاہیے مزید جانتے ہیں بیورو چیف علی اکبر اوان کی اس ریپورٹ میں جی جامن گاؤں کے رہیشی صبدر علی کے اہل خانہ تھانا ہیر پولیس کی ناکس اور غیر میاری تفتیش کے خلاف سراپا اتجاج ہو گئے صبدر علی کی اپنی ہی بیوی نے اپنے آشنا رزوان ڈوگر اور اس کے ساتھی غلام عمد عرف کامہ کے ہاتھوں اپنے شوہر کا قتل کروایا اور جب اپنے ہی ضمیر نے ملامت کیا تو خود کو پولیس تھانا ہیر کے حوالے کر دیا اپنے آشنا رزوان ڈوگر اور اس کے ساتھی غلام محمد عرف کامہ کے خلاف ہٹ پڑی لیکن پولیس تھانا ہیر کے تفتیشی افسران نے بھی اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دکان داری خوب چمکائی جب صبدر علی کے باپ تمانت علی اور بھائی عباس کو فوری انصاف کی فرامی اپنی گربت کی وجہ سے اپنی پہنچ سے دور دکھائی دی تو عالی حکام سے فوری نوڈس کا مطالبہ کر دیا نیچے بڑھا جاتا ہے ایسا ہمارے سارے سلوک کیا جاتا ہے افتاب شاہ نے ان سے پیسے لیے ہیں وہ پیسے والے ہیں پیسے لیے ہیں ان کا جو بھی معلومات ہے وہ پارٹی بیس کے ساتھ ہیں تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں افتاب شاہ کو پیسے کا لینڈ دین انہوں نے کیا ہے افتاب شاہ ہماری بات نہیں سر رہا تو اس لئے ہم نے یہ میڈیا کا ایک ساتھ لیا ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کے انصاف مل جائے ہم وزیراڑا پنجاب کو بھی کہنا ہی جہی ایس پی کے پیش بھی ہوئے ہیں ڈی ایس پی کے بکلہ بجر سنگ بھی گئے ہیں ہم ایس سی سی پی اور بھی گئے ہیں لیکن ہماری کسی نے بات نہیں سنے کیونکہ ہم انصاف مانا چاہتے ہیں اس لئے ہم قانونی کاروائی کی تھی قانون بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا جس کی وجہ سے ہم میڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں حقیقت پولیس نے آپ کے کتنے مجمعوں کو دیرفتار کیا دو مجمعوں کو دیرفتار کیا ایک سمیرہ بی بی اور ایک رضوان ڈوگر یا جنگی رضو رضوان ڈوگر کیونکہ ان کی اس نے تصدیق کش نہیں کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا افتاب شاہ سب انسپیکٹر ہیرس آنے سے اس کے ساتھ جب بھی جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مجرم کی طرح سنوک کرتا ہے نہ ہمارے ساتھ کوئی بھی لینڈنگ کرتا ہے اگر ہم پوچھتے ہیں ابھی تم نے کیا گیا کیا ان سے نکالایا کیا ان کو تم نے انگار کیا ہے تو ہمارے ساتھ ان کے پاس کوئی بھی چیز برامد کی ان کی تقدیش چودہ دینہ کا ارمان کر آ کر ان کو کروا کے جیل بیج دیا ہے جس ریسل سے گن سے اس کو فائر لگا گیا ان کے تک وہ برامد کر پڑے نہیں برامدی نہیں کی جس سے انہیں باران بور سے فیر مارا تھا رضوان ڈوکر نے تو ان میں تقدیش چی کو قتل کیا تھا تقدیش چی کو ہم نے کہا کہ یہ ان سے رفل موجود کرو تو کہنے لگے میں کار لیتا ہوں یہ وہ یعنی کہ ہمیں فلم میں سناتا ہے ٹال مٹول کر کے رہا ہے تو جو گاما ہے غلام قادر رف گاما اس کی موٹر سیکل ہونٹا وانٹ فائف استعمال ہوا ہے تو ہمیں اس کہہ رہے ہیں وہ بھی برامد نہیں ہوا نہ گھن بنامت کی ہے نہ اس نے وانٹ فائف بنامت کیا ہے اس کو گرفتار کیوں ہو گرفتار اس آفتاب شاہ نے ان سے پیسے لیے تو ہمیں کہہ جاتا ہے میں تقدیش کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں لیکن ہمارا تو سارا کھنہ خراب کر دیا اس نے آفتاب شاہ نے جو ہیر تھانے سے اس نے ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی ہم گریب آدمی ہیں پتہ نہیں ہم بچے کیسے پار رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہمیں پیسے اور دو ہم تمہیں پیسے پیسے دو کہ تمہ تمہارا کام کرتا ہوں لیکن میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا ایسے ایسے ہمیں لفاظ بولتا ہے اٹھی سیدھی باتیں کرتا ہے جو کہ ہم بہت ہی غریب ہیں ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں دو چار سو روپے کی مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کو فلاتے ہیں اس کو دیں یا ہم اپنے بچے پالیں ہم تو شرکوں پہ آگئے ہیں ایسے ہی ابھی اللہ افسران سے کیا اپنید آبا ہے اللہ افسران سے اپیل ہے کہ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہم ساری اسے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں مر رہا تو یہاں کون سی دالت بنی ہے جہاں انصاف نہیں ہو رہا ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا لیکن ہمیں کوئی انصاف نہیں ملتا ملے گا لیکن ہم نے تراف کی تا بھی بائے اور دھوان گھمیں اہتنا نے رل کے ماریا نو سب درہلی نے رل کے مار کے بیر ادھروں ہم دیتے لاتے کے پیس گلی تو سوٹ کے گئے ہیں ہی ڈیر ہے آف تاب شاہف پڑا ہی گئے ہیں بہم جا گیا اکرہ ہی بہم جن ne کہا کہ میں نے ملتا کہ ملتا انتصاف کی ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ملتا کھنا ہے کہ میں نے کہہ کوئی کرمی اور کیا ہے کہ میں نے کہہ کوئی خواہ رہا ہے گا کیا تو بہم جو گives سوٹ کے لئے کوئی گا جا گئے لگا تو میں نے کہا کہ پڑا ہی مران خان صاحب سے پیل کریں۔ سانون صاحب چاہیدہ۔ سی سی پی لاؤ پڑا ہی گئے ہیں۔ میڈیا بھی سانون صاحب ملنا چاہیدہ۔ آجزی کارلوں کو گامے گو پکڑا جائے۔ مجھے گئے ہیں میں نے سبتدر شادی دیں اسی شادے دنیا آنیاں واپس بائی سبتدر میں تھے تارا ٹھیکے لکھ چھاڑے ہیں مثلا پھر دیں پھر دیں شادینا پھر پتہ لگا کہ ہمیں سبتدر شادی ہو گیا پھر آئیں دیکھتے تھے وہ مرے نہیں جگہ تھا وہ درکم یہاں گیا وہ تھے جاگے کہ میرے بیٹے ہیں اتھی پتھی پیار لگے میں وہاں احترام کرنے لیا 그 coordinator نے انہوں نے انہوں نے لوگا مدرگانا کرنے الان کا متعلق دیا افیر آگے کار سانت سارا مجد امام پاٹ گئے دوھے پاٹ گئے انہوں نے بے بہا ہوا انہوں نے کیا سی طریقہ پایا اسی انہوں نے سارا مجد نگر گئے نوں ہاں آگے سارے نگر گئے موسیقا 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 ہے عمران خان سے اپیل ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ انصاف کیا جائے یہ جتنے بھی ہیں کروالے یہ بچے دیکھیں مصہوم ہیں ان کی کوئی value نہیں ہے ماں باپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے ماں باپ کے بغیر یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا مستقبی بنانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ پاک یہ ہے ان کا وسیلہ ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں عمران خان سے اپیل ہے کہ ان بچوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے یہ جو اس کا باپ چلے گیا ہے اس کے لیے سر یہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے سک سے سک سزا دی جائے یہ جو گاما ڈوگر ہے یہ گلیوں میں گھونگتا ہے ٹھیک ریوالور سے گھونگتا ہے اور ان کو دمکاتا римوجود میں سونی ہے یہ ک Persہال کیان رات گھر میں کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں جا کے سوتے ہیں ان کے پاس کوئی سوارا نہیں ہے گریب مزدور ہیں اپنی جاڑی کریں یا اپنے بچے پالیں یا کیس لڑیں یا کیا کریں یہ لوگ لہذا حکومت سے اپیل ہے انہیں انصاف دیا جائے اپنے بچے پالیں یا کیا کریں یہ لوگ لہذا حکومت سے اپنے بچے پالیں یا کیا کریں اپنے بچے پالیں یا کیا کریں یہ لوگ لہذا حکومت سے اپنے بچے پالیں یا کیا کریں کوئی گا نہ سنیں خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے بیورو ریپورٹ چوہدری مجاہد محمود کے مطابق ڈی بی اوکارا عمر سعید ملی کی ہدایت پر تھانا گوگیرہ پولیس کا منشیات پروشوں کے خلاف گھیرہ تاں بدنا میں زمانہ منشیات پروش محمد سرور گریفتار ملزم کے قبضہ سے آٹھ کلو چرس اور ایک کلو ہرون برامد ہوئی ہے منشیات پروش سے ناجائز اسلحہ برامد ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ اور منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم دوہزار بارہ میں تھانا راوی میں قتل کے مقدمے میں اشتہاری تھا ہرنائی سے خبر شامل کرتے ہیں محمد عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق ہرنائی زراد دے مالہ مال سرسبز شاداب نہری علاقہ ہے پانی کی بہتاب ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمینیں سالہ سالہ بات ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے سبزی منڈی نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں اور مزدوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پھولے آسمان تلے شدید گرمی میں پیاس، لیسن، ٹماٹر، کھیرہ، قدو، توری، کریلے اور دیگر سبزیوں کی لوڈنگ کی جاتی ہے لوڈنگ پنجاب کے مختلف شہروں دیرہ غازی خان، ملتان، تیسلابار، چنیوٹ، سرگودہ، گجرانوالا، ساہیوال، اکارا، لاہور کے علاوہ فیبر پکتونخا، دیرہ اسماعیل خان، بننو، پشاور، سن، جیبکواد، شکارپور، سکھر، حیدراباد اور کراچی کے لیے روزانہ تیس سے چالیس کاریوں کی لوڈنگ کی جاتی ہے جیسا ذرائی علاقہ حکومت اور منتخب نمائندوں کی توجہ چاہتی ہے ہر نائی جیسا ذرائی علاقہ کو عوام کو مشکلوں پریشانی سے بچانے کے لیے ہر نائی میں سبزی منڈی کے ساتھ ساتھ فورم ٹو مارکیٹ سڑکوں پر بھی توجہ دینے چاہیے خوش خبری ماشاءاللہ ماغرے بیکری اینڈ سویٹس ہاؤس مین بزار سنجاوی میں سپیشل مٹھائی، رس گلے، گلاب جامن، برکی، پتیسہ اس کے علاوہ آلہ بسکیٹ، پیسٹری کے بازار سے بارائے تستیاب ہیں نیز ہمارے ہاں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر مال تیاد کیا چاہتا ہے پروپرائیٹر قرم علی ماغرے اینٹ صدق حسین سرپرستے آلہ ماغرائے شوکت علی خان رابطہ نمبر 03454 555 0462 خبر شامل کرتے ہیں براد حسین بیورو چیف اٹک سیٹی ممکنہ سلاف کی تباہ کاریوں سے نہیں پڑھنے کے لیے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دریائے سیند شادی خان کے مقام پر دوسرے موق ایکسسائز مشکر مہمانے خصوصی ایڈی سی آر چوہتری عبد الماجد تھے اس موقع پر ڈسٹریک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر میہ محمد اشفاق نے بتایا کہ ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو اٹک کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اس مشکر کا مقصد اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا ہے اس موقع پر چوہتری عبد الماجد نے ریس کیو اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے چنا ہے بعد ازاں ریس کیو اہلکاروں نے پانی میں ڈوپنے والے لوگوں کو بچانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا مجھ کے شرکہ نے فیلڈ ازپتار ریس کیو مشینری اور الات کا معاینہ بھی کیا ڈاکٹر میا اشفاق نے تمام شرکہ کو ریس کیو حکمت عمدی کے متعلق بریفنگ دی اس موقع پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ، لائف سٹوف ڈپارٹمنٹ اور میکمہ پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے چمن پاک افوان بوٹر کی طویل بندش کے خلاف انجمن تاجران، بلوچستان، رجسٹرارڈ اور آل پارٹیز کا دھرنا آج ستر میں روز بھی جاری بدستور جاری ہے اور آج یہ دھرنا ریلی کی شکل میں نکالا گیا ہے بعد میں ڈی سی آفیس کے سامنے دھرنا دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں چمن سے ہمارے نمائندے حبیب اللہ بشر سے جین عجیب ارکل چمن پاک افوان بوٹر کی طویل بندش کے خلاف انجمن تاجران، بلوچستان، رجسٹر اور آل پارٹیز دھرنا آج ستر میں روز بھی بدستور جاری اور آج یہ دھرنا ریلی کی شکل میں نکالی گئی اور بعد میں ڈی سی آفیس کے سامنے دھرنا دیا درنے سے آل پارٹیز اور جمن تاجران کی کنویر محمد اسلامہ چکزے نے کہاں کہ حکومات پاکستان دو ماہ سے فیلے کی پوزیشن پر چمن پاک افوان باڈر کو دوبارہ دو طرفہ تجارت امدربت کے لیے اس آفیس کے فیک کھول دیا جائے ایتجازی درنے سے مقررنگ کا کینا تاکہ کرونا وائرس پھلنے کی خشات کے بحث ام میں خوشی سے چمن پاک افوان باڈر کو بند کرنے کی حمایت کی مگر ساڑی تین ماہ کی طول بندے سے علاقے کی لاپو افراد کا روزگار شدید متاثر ہوئی کیونکہ چمن سمیت گولستان کے لابدللہ توپاچ اگزیف شین لورلائی جوگ پوچلاک سمیت گولستان کے دیگر پشتن اور پلوچ اجنا کی عوام کا ذریعہ معاش چمن پاک افوان باڈر سے منسلک تھی پھر روزگاری کے بعض علاقے میں بدامنی کی واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہوا جس میں گزشتہ ساڑی تین ماہ میں قتل چوری ڈکیتی اور رجینی کی سنکڑوں واقعات ریکارڈ ہوئے یاد رہے کہ حکوماتی پاکستان نے چمن پاک افوان باڈر کو کرونا وائرس سے پھلنے کی خشات کے فیش نظر مکمل طور پر بل کر دیا تھا اب درنے میں شامل عوام و شرکہ کا مطالبہ ہے کہ اس علاق میں مزید زندگی گزارنا ایک مشکل عمل ہے اگر ہمارے مطالبات کو سرکار نے نہیں مانا تو ہم پوری طور مین شارعہ کو بلاک کر دیں گے جی پوش خبری ماشاءاللہ مادرے بیپری اینڈ سویٹس ہاؤس مین بزار سنجاوی میں سپیشن مٹھائی برس گلے بھلاب چامن برکی پتیسہ اس کے علاوہ آلہ بسکیٹ پیسٹری کے بازار سے بارائے دستیاب ہیں نیز ہمارے ہاں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر مال تیاد کیا جاتا ہے پروپرائیٹر قرم علی مادرے اینٹ صدق حسین سرپرستے آلہ مادرائے شوکت علی خان رابطہ نمبر 03454 555 0462 خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹیم نیوز رانہ رزوان احمد کے مطابق چشتیاں شہر کے نواہی علاقہ بکشن خان کی حدود میں پر اسرار طور پر لا پتہ ہونے والی بچی کا چودہ روز بعد بھی سراب نہ لگایا جا سکا جس پر اہل خانہ نے وزیر علا پنجاب سے بچی کی بازیابی کی اپیل کر دی دس سالہ بیٹی مریم چوتھی جماعت کی طالبہ ہے اس لیے سردرد کی دواہ لینے قریبی دکان پر گئی اور واپس نہ آئی دکاندار نے بتایا کہ مریم میڈیسن لے کر واپس جا چکی ہے تانہ بکشن خان میں مریم کے اقواب کی ایف آئی آر درج کروائی ہے اپنے طور پر بچی کی تلاش میں علاقہ کا چپا 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 چھان مارا لیکن مریم نہ ملی اب چودہ روز گزرنے کے باوجود پولیس تاہار بچی کو بازیاب کروانے میں ناکام ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد یوسف ناصر کے مطابق ایٹین نیوز کو بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما سبائی منسٹر حاجی نور محمد خان دومن نے بتایا کہ پورے ہلکے میں ترقیاتی کاموں منصوبوں کے ساتھ ساتھ شہراؤں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے کچھ پر کام مکمل اور کچھ پر مکمل ہونے والا ہے بہت سے جاری ہیں انہوں نے کہا کہ سنجاوی تاہ شورٹ کٹ روڈ کا اتطاق 22 جون کو کروں گا یہ روڈ میں شہراؤں ہے جو 20 سال سے اتنا ٹوٹ پھوڑ چکا ہے کہ اس پر سفر مشکل ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ خانی بابا فروڈ سے لے کر زیارت شہر تک ڈبل روڈ کچھ موڑ زیارت سے لے کر ہرنائی بیور ہرنائی سے لے کر سنجاوی پھر دونوں سلوں میں شہراؤں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے سنجاوی تاہ زیارت روڈ سنجاوی تاہ پوئی روڈ سنجاوی بزار سے شورٹ کٹ روڈ اور ہلکے میں دیگر کڑیوں کے روڈ یہاں تو مکمل ہیں کیا مکمل ہونے والے ہیں مزید سوپائی منسٹر نے کیا کہا ہمارے نمائندے یوسف ناصر کے پاس چلتے ہیں جی یوسف تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان ایوم پارٹی کے سینئر رینما سوپائی وزیر پیبلک ہلت نے وان ایٹ نیو سے بات چیز کرتے ہوئے تھا کہ انشاءاللہ باعث جن کو سنجاوی شاک کارتالورلائی روڈ کا اپتہ کریں گے انہوں نے وان ایٹ نیو کو بتایا کہ یہ روڈ انتہائی خستہ ٹوٹ پور چکا ہے جو دستہ بیس سال سے یہ روڈ چلنے کے قابل نہیں یہ تقریباً بیس پہ چیز منٹ کا راستہ ہے اگر بن جائے اب اس پہ بڑی گاڑیاں آٹھ سے نو گھنٹے لگاتے ہیں امرجنسی اور کسی حادثے کی صورت میں اس روڈ پر چلنا انتہائی مشکل تھا اس لئے میں نے اس روڈ کے لیے پند مظہر کیا انشاءاللہ یہ روڈ جل بن جائے گا انہوں نے بتایا کہ میں نے پورے حلکے میں روڈوں کا جال بچایا ہوا ہے خانی باواک راہ سے دے کر زیارت شہر تک ڈبل روڈ چوبیس چوبیس پت بن رہا ہے زیارت کچھ مور سے لے کر ہر نائی ہر نائی سے لے کر سنجازی تاک یہ اشارہ بھی چل بنے گا اس پہ جلد کام شروع ہوگا انہوں نے بتایا کہ علکے کے دور دراز علاقوں پاک میں نے سرکے رکھی ہوئے جن پہ انشاءاللہ صوبائی وجہ کے بعد اور باقی وجہ کے بعد کام شروع ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس کے مخالفین اگر اپنے ادوار میں کام کرتے تو آج یہ سرکے بنے ہوتی مگر افسوس تو افسوس مخالفین نے اپنے ادوار میں اس سرکے کو کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے پانچ سارا دور میں جب ہم حوام کے پاس دوبارہ جائیں گے تو اس سرکے میں محل کلیوں سب تک روڈے بنے ہو ہوئیں گے انہوں نے بتایا کہ سنجازی بازارتہ شارکار اور سنجازی سے لیٹر جارت تک اور سنجازی سے پوری تک روڈ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں بن رہے ہیں اور سنجازی شارکار تالور لائی روڈ بھی بنے گا انہوں نے کہا کہ میں حوام کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں اور خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا ہم عملی کام کر رہے ہیں جو زمین پر نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اپنے حلکے کے حوام سے جی دیگر کاموں جال بچا دوں گا جسے عمد و رفت میں حسانی ہوگی زمیندار اور کولا مادمیات والے وزیدر اپنا مال بروقت منڈیوں تک پہنچاسن گئیں گے انہوں نے کہا کہ مخالفین کو چاہیے کہ وہ ان روڈوں اور ان کاموں کی تعریف کرے نہ کہ وہ مخالفت برائے مخالفت انہوں نے کہا کہ میرے دروازے ہر کسی کلے 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 ہیں میں پورے الکے کا نمائندہ ہوں محمد یوسف ناسا اتھارا نیوز سیارت سنجاوی خوش خبری ماشاءاللہ ماغرے بیکری اینڈ سویٹس ہاؤس مین بزار سنجاوی میں سپیشل مٹھائی رس گلے گلاب جامن برکی پتیسہ اس کے علاوہ آلہ بسکیٹ پیسٹری کے بازار سے بارائے تستیاب ہیں نیز ہمارے ہاں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر مال تیاد کیا جاتا ہے پروپرائیٹر قرم علی ماغرے انٹ صدق حسین سرپرستے آلہ ماغرائے شوفت علی خان رابطہ نمبر 03454 555 0462 خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد یوسف ناصر سے جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے ڈیپیٹری سیکیٹری اطلاعات سابق ایمپی اے خلیل رحمان دمبر نے ایٹین نیوز کے نمائند یوسف ناصر کو بتایا کہ بلوچستان کی صورتحال پر آل پارٹیز کا اجلاس جمعیت کے قائد حضرت مولانا فضل رحمان کی خیادت میں ہونا خوش آئین ہے اس سے بڑی تبدیلی آئے گی بلوچستان کے مختلف سیاسی قوم پرستوں پر جماعتوں کا اجلاس ایک ساتھ ہونا انتہائی نیک شگون ہے انہوں نے ایٹین نیوز کو مزید بتایا کہ جمعیت علماء اسلام عوام کی خدمت کا سلسلے پر ہر فورم پر جاری رہے گا اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق کو دیکھتے ہوئے عمران خان اور اس کی پارٹی اٹھارمی ترمین میں رد و بدل نہیں کر سکتے اگر ناجائز طریقے سے کرنے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن جماعتیں ایسا نہیں ہونے دیں گی جسٹس کارتی فائز عیسی ریفرنس کلندم ہونے کے بعد صدر اور وزیر آزم اسطیفہ دیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت عوامی خدمت میں مکمل ناکام ہو گئی ہے عوام تبدیلی چاہتے ہیں انشاءاللہ جلد تبدیلی بلوچستان سے شروع ہوگی خوش خبری ماشاءاللہ ماترے بیکری اینڈ سویٹ ساؤس مین بسار سنجاوی میں سپیشل مٹھائی برس گلے گلاب جامن برد پی پتی سا اس کے علاوہ آلہ بسکیٹ پیسٹری کے بازار سے بارائے دستیاب ہیں نیز ہمارے ہاں شادی بیاء اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر پر مال تیاد کیا جاتا ہے پروپرائیٹر قرم علی ماترے اینٹ صدق حسین سرپرستے آلہ ماترائے شوفت تلی خان رابطہ نمبر 03454 555 0462 موسیقی